بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ڈی آر سٹوڈنٹس کل آپ کو میں نے جو ٹاپک پڑھایا تھا میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اس کی ڈیٹیل ہم نیکس ڈے پڑھیں گے تو مجھے آپ سے یہ بھی توقع ہے کہ کل جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو گھر جا کر آپ لوگوں نے ریوائز کرنا ہے ہوتا ہے کہ آپ نے ریوائز کیا ہوگا تو چلی آج ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کل ہم نے سبجیکٹ، ورپ، اینڈ اوبجیکٹ ان کے بارے میں بلکل لائٹ سی ڈیفینیشن پڑھی تھیں آج ہم ان ڈیفینیشن کو بھی پڑھیں گے اور کچھ اگزامپلز بھی ہوں گی جن کی مدد سے ہم مزید اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو دیکھئے کہ سبجیکٹ ہے سبجیکٹ کیا ہے؟ اور میں نے کلاب سے ارز کیا تھا کہ دو کرنا اور دو کرنے والا کیا کرنے والا؟ but who does something is called subject جو کوئی کام کرے اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبجیکٹ تو چلیئے سبجیکٹ ان سنٹینسز میں پہلے ہم تالاش کرتے ہیں یہ جو 5 ہمارے پاس سنٹینسز ہیں پھر ہم انشاءاللہ العزیز ورب کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے with explanation اور اسی طرح ہی ہم پھر object سے متعلق مزید ڈیٹیل پڑھیں گے اور ان کو انہی بتائی گئی examples کے اندر تالاش کرنے کی کوشش کریں گے تو چلیئے ہم چلتے ہیں سبجیکٹ کی طرف میں نے آپ شرص کیا ہے سبجیکٹ کیا ہے؟ ڈور and who is ڈور who does something جو کچھ کرتا ہے وہ سبجیکٹ ہے تو اس جملے میں دیکھئے گا my friend gave me a book my friend gave me a book میرے دوست نے مجھے ایک کتاب دی اب دیکھئے گا یہ جو my friend ہے یہ ہمارا سبجیکٹ ہے my friend کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے اب یہ دیکھئے گا پھر سبجیکٹ کیوں ہے؟ دیکھئے گا my friend میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ہے سبجیکٹ ہے کیوں؟ کیونکہ he is a doer he is a doer یہ کچھ کر رہا ہے کیا کر رہا ہے؟ کل ہم نے پڑھا تھا verb is an action word verb is an action word تو اس میں ڈونڈی ایک اثر ہے action کس لفظ میں ہے؟ give give یہ لافظ give give کی second form ہے give mean دینا to hand over somebody something to hand something to someone کسی کو کچھ دینا کچھ چیز پکڑانا hand over کرنا تو اس کے اندر ایک action ہے ہمیں verb کا بھی بتا چل گیا doer نے کیا کیا دیا doer نے کیا کیا دیا what object ادھے دیکھیں کا ساتھ میں ہوں object کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں تین اور ایک ساتھ پھر جب ہم first example sentence کو بھی examples پڑھ لیں گے تو پھر next والی examples ہمیں update کے زیادہ اچھے سے انشاءاللہ اور عزیز سمجھائیں گی اب ہم object کو جانتے ہیں کل بھی پڑھا تھا object کیا ہے on which something is performed جس پر کچھ perform کیا جائے جس پر کچھ perform کیا جائے آگے question ہمارے mind میں ایک ہو سکتا ہے ایک سوال اٹھ سکتا ہے ہمارے ذہن کے اندر what did کہ doer نے کیا کیا what did doer نے کیا کیا what did a doer do ایک doer نے کیا کیا ایک subject نے کیا کیا ایک کام کرنے والے نے کیا کیا یعنی ہم نے subject میں یہ جانا ایک کام کو کرنے والا ہے اور ایک کام کا ہونا ہے اور ایک کس پر کام کا ہونا ہے کیا کام ہوا ہے ہوا کیا ہے تو دیکھئے کہ my friend subject give the verb کیا دیا a book give a book a book کیا ہوگا object ہوگا a book کیا ہوگا object ہوا اب ان اگزامپلز کی روشنی میں دیکھئے کہ میں نے subject کو ان کے نیچے لکھا ہے verb کو کوشش کیا نیچے لکھوں اور object کو کوشش کیا ہے لیکن ترتیب کی ہم حساب سے دیکھتے ہیں کہ پہلے subject ہے پھر verb ہے اور پھر object ہے جملے کی ایک ترتیب ہونی بھی یوں ہی چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ object پہلے آ جائے verb آگے پیچھے ہو جائے وہ جملے کی جو sentence کی ایک بتایا تھا نا order of a subject کہ ایک subject کی جو ایک ترتیب ہے اس کا ہونا بھی لازم ہے simple sentence کے لئے تو آگے دیکھے گا اس میں بھی our teacher sentence next ہمارا ہے our teacher taught us a new lesson our teacher taught us a new lesson ہمارے teacher نے our teacher ہمارے استاد صاحب نے کیا کیا verb action action word taught پڑھایا جو کیا وہ verb taught کیا پڑھایا what کیا پڑھایا a new lesson taught us a new lesson our teacher taught ہمارے teacher نے پڑھایا اس ہمیں a new lesson ایک نیا سبق اب اس میں دیکھئے گا ڈور کون ہے ہمارا teacher جو کیا جو کیا جو کیا وہ ہے taught وہ کیا کہلائے گا verb کہلائے گا اور کیا ہوا دیکھا دیکھئے گا object کو define ہم نے کیا تھا what did جو object کی definition ہے کسی معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں ایک سوال بن کر جو ہمارے ذہن میں ابری تھی وہ ہے what did جو کیا جو کیا وہ کیا ہوگا بیٹے object ہوگا جو کیا وہ کیا ہوگا object اور جس نے کیا کوئی کام وہ کیا ہوگا جس شخص نے کیا جس نے کیا کرنے والا ڈور وہ کیا ہوگا very nice good so nice جس نے کیا جو ڈور ہے وہ ہے subject آگے ہے جی i wrote a letter to my friend i wrote a letter to my friend اس میں آئی کیا ہوگا subject آئی کیا ہوگا subject اور wrote کیا ہوگا verb ہوگا wrote کیا ہوگا verb کیا write کیا جو کیا what did وہ ہوگا object وہ کیا تھا a letter okay you got it سمجھا آ رہی ہے i wrote a letter to my father میں نے اپنے والد صاحب کو ایک خط لکھا subject verb and object next boys play cricket لڑکے cricket کھیلتے ہیں کون کھیلتے ہیں they are doing something what are they doing کیا کر رہے ہیں play game کر رہے ہیں play کیا ہوگا verb اور object کی definition ہمیں کہتی ہے what did question تھا جو کیا وہ ہوگا object وہ کیا کیا کرکتے ہیں کرکٹ they play انہوں نے کرکٹ کھیلی they played کرکٹ انہوں نے کرکٹ کھیلی نیکس ہمارا سنٹنس ہے Our maid servant is washing the clothes ہماری نوکرانی کپڑے دھو رہی ہے Our maid servant ہماری نوکرانی یہ پورے کا پورا جو ہوگا یہ ہوگا ہمارا سبجیکٹ یعنی ڈوار اور یہاں پر تعلاش کیجئے گا سبجیکٹ ساری ورب ورب کون سا ہوگا واشنگ واش کیا ہوگا ورب ہوگا واش جب ہم کہتے ہیں واش تو بسی سمبوڈیس واشنگ سمتنگ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے آگے ایک ایک ایکشن دھونے کا نظر آتا ہے بکرز آلریڈی آئی ایف ٹولیو کیونکہ پہلے ہی میں نے آپ کو ورب کی دیفینیشن تو بتائی ہے کہ جس میں ایکشن پایا جائے وہ ہوگا ورب تو اس میں دھونا جو ہے یہ ایکشن ہے تو یہ ہمارا ورب ہوگا اور کیا دھویا جا رہا ہے what did next پہ تھا what did جو ہو رہا ہے واش ہو رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں کلاوز واش ہو رہے ہیں the clause the clause وہ ہمارا object ہوگا the clause کیا ہوگا ہمارا object سمجھ آئیے آپ کو hope for the best انشاءاللہ اس کو revise کریے گا اب ہم انشاءاللہ ملیں گے نئے lecture کے ساتھ نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ حافظ